اللہ رب عزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس شاہ فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر اٹھتیس ہے اللہ رب عزت شاہ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنون اے ایمان والو اذا قیل علاکم جب تم سے یہ کہا جائے انفرو فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں جہاد کے لئے نکلو استاقل تم الیل ارد تو بوجھ کے مارے تم زمین پر بیٹھ جاتے ہو اردی تم بالحیات الدنیا من الاخرہ کیا تم دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر پسند کرتے ہو فما مطاع الحیات الدنیا فی الاخرہ الا قلیل اور جتنے بھی دنیا کے اسباب ہیں آخرت کے سامنے یہ نہیں ہے مگر بلکل تھوڑا سا دنیا کا مال و مطا جو ہے یہ آخرت کے مال و مطا کے آگے بلکل تھوڑا سا ہے یہ جو آئے کریمہ ہے یہ انہوں لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو بظاہر اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتے تھے اپنے آپ کو مومن کہا کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ان کے دلوں کے اندر قفر تھا وہ منافق تھے اس پر یہ آئے کریمہ نازل ہوئی یہ غزوہِ طبوق کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ نو ہجری تھی حضور علیہ السلام نے جس وقت ہر قلب بادشاہ نے نصرانیوں کو اکٹھا کیا اکٹھا کر کے اسلام کے خلاف اس نے جنگ کرنی چاہی نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ کوئی علم ہوا تو آقا علیہ السلام نے اہلِ ایمان سے خطاب فرمایا کہ مشکل وقت ہے اور اتنا مشکل وقت تھا کہ صحابہِ کرام عزبان اللہ تعالیٰ نے مجمعین ایک ایک خجور پہ گزارہ کیا کرتے تھے اتنا مشکل وقت تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ نے اعلان فرمایا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو لشکرِ اسلام کے لئے مدد کرے گا یہ وہی موقع ہے جس وقت سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کھڑے ہو کر اہل کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سو اون بمائے سازو سمان کے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لئے میں خرچ کرنے کے لئے تیار ہوں اور روایات میں ملتا ہے سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر دس ہزار درہم کا جو سمان بنتا تھا جنگ کے لئے سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دیا یہ وہی موقع ہے جس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا صحابہ اکرام اسمان اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمعین اپنے اپنے گھروں سے مال لینے کے لئے گئے سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہی کھڑے ہو کر آپ نے اعرض کی یا رسول اللہ میں یہ مال دینے کے لئے تیار ہوں آقا علیہ السلام نے وہی انہیں جنت کی خوشخبری سنائی حضور کے صحابہ میں سے خلفائے راشدین میں سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دل میں یہ حسرت لے کے نکلے کہ ہر بار صدیق اکبر مجھ سے بڑھ جاتے ہیں آج میں اتنا مال لاؤں گا اتنا مال لاؤں گا کہ ابو بکر سے زیادہ میں خرد کرنے والا بن جاؤں گا اور سیدنا عمر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا سارا مال اٹھا کے لے آتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارک و سلم کی بارگاہیں ناغ میں حاضر کر کے حضور کے قدموں پر نچھاور کر دیتے ہیں اور سارے صحابہ مال لاؤں رہے ہیں جن کے پاس مال و دولت تھی صحابہ اکرام میں سے کسی صحابی سے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا ما اب قیتہ لے اہل کا اے میرے صحابی اے میرے غلام گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے لیکن عمر فاروق جس وقت آتے ہیں آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں ما اب قیتہ لے اہلک اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے تو عمر فاروق عزی اللہ تعالیٰ نے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گھر میں جتنا مار تھا دو حصے کی یہ ایک حصہ آپ کی بارگاہ میں لے کر آ گیا ہوں اور ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں کیونکہ عمر فاروق کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ آج ابو بکر سے آگے بڑھنا ہے تو حضور علیہ السلام نے وہ دل کا جو خیال تھا آقا علیہ السلام اس سے بھی واقف ہو گئے اور آقا علیہ السلام نے سوال بھی صرف شاہ خین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما یعنی ابو بکر و عمر سے آقا علیہ السلام نے سوال فرمایا میں گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا فرمایا دو حصے ایک حصہ گھر والوں کے لیے اور ایک آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں آپ نے بوریا کا لباس پینا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم کے سامنے جس پر حاضر ہوئے آقا علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا ما اب قیتہ لے اہلک اے ابو بکر تُو اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے تو سیدنا صدیق اکبر نے آج کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب قیتہ لہم اللہ و رسولہ اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں تو اس وقت سیدنا عمر فاروق عزی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ سوچا کہ میں کبھی بھی ابو بکر صدیق سے آگے نہیں بڑھ پاؤں گا نیکی کرنے میں ابو بکر سے میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پاؤں گا کیونکہ وہ گھر کا سارا مال اٹھا کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں آزر ہو گئے تو یہ اتنے مشکل وقت میں جس وقت منافقین الگ تھلگ ہو کے بیٹھ رہے تھے اس وقت حضور علیہ السلام کے جانساروں نے اپنا سارا مال اٹھا کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں پیش کیا اور یہ وہی غزوہ تبوک ہے جس موقع پر حضرت علی المرتضاء کرم اللہ و جل کریم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ مدینہ میں ہی رہو سیدنا علی المرتضاء کرم اللہ و جل کریم عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تیرا اور میرا مقام وہی ہے جیسا کہ موسیٰ اور حرون کا تھا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کوئی تور پہ جایا کرتے تھے اور اپنی قوم میں حرون علیہ السلام کو چھوڑ کے جایا کرتے تھے میں جا رہا ہوں وضوہِ تبوک کے لیے لیکن پیچھے ہے علی میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں حضور علیہ السلام جس میں کروانا ہوئے آقا علیہ السلام کے ساتھ یہ جو منافقین تھے جن کا سردار تھا عبداللہ ابن عبی یہ بھی ساتھ شامل تھا آقا علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے سنیت الودا وہ جگہ جہاں آقا علیہ السلام ہجرت کر کے جس وقت آئے نا مکہ المقرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف تو آقا علیہ السلام مدینہ المنورہ والے لوگوں کے سامنے جس وقت آقا علیہ السلام نمدار ہوئے اس وقت مدینہ کی بچیوں نے یہ پڑھ کے سنایا تَلَعَ الْبَدْرُ حَلَيْنَا مِن سَنِيَّةِ الْوَدَائِيْهِ لوگوں ہمارے اوپر تو چودمی کا چاند سنیت الودای سے محمد مصطفیٰ آ رہے ہیں وَجَبَشْ شُكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَلِ اللَّهِ دَائِيْهِ ہمیں تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ کی طرف بلانے والے محمد مصطفیٰ آ گئے ہیں تو اس سنیت الودای سے ایک تو مدینہ کی بچیاں وہ آقا کا استقبال کر رہے ہیں اور منافقوں کے علامت دیکھیں وہ اسی سنیت الودای سے واپس پلٹ رہے ہیں تو اللہ الوزیت نے ان کے بارے میں یا کریمہ ناظر فرمائے یا ایوہ الذین آمنون اے ایمان والو جو بظاہر اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتے ہو اِذَا قِيلَ لَكُمْ مُنفِرُو جب تمہیں یہ کہا جائے کہ نکلو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اِسَّا قَلْتُمْ اِلَى الْأَرْضُ تو بوجھ کے مارے تم زمین پر بیٹھ جاتے ہو اَرَدِیْتُمْ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ کیا تم دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر پسند کرتے ہو فَمَا مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلِ دنیا کا مال و مطا آخرت کے مال و مطا کے بدلے میں بلکل تھوڑا ہے اللہ وزر سے دعا ہے خالقِ کائنات حضور علیہ السلام کے ان جانساروں کے درجاتِ عالیہ میں مزید بلندیاں عطا فرمائے